نمسکار دوستو پچھو پالن کے کام میں سب سے زیادہ دکھ جب آتی ہے جب پچھو سمیسے ہیٹ پر نہیں آتا ہے اور گیابن نہیں ٹھہرتا ہے اور یادی پچھو دو تین بار ریپیٹر ہو جاتا تو تو پھر کچھ کہیے ہی نہیں اچھے سیمن لگانے کا بھی من نہیں کرتا ہے دوستو اس سمیسے کا نجات بتانے کے لیے اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یادی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یادی آپ کا پسو کو بیائے ہوئے تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور بھائی سمیسے ہیٹ پر نہیں آتا ہے یا آپ کا پسو فرسٹ ٹائمر ہے وہ ہیٹ پر نہیں آتا ہے اور یادی ہیٹ پر آتا ہے اور ای آئی کرواتے ہیں تو وہ کنسیم نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جو اس کا پرمو کارن ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہارمونز کا آسن تولن جو کسان بھائی اپنے پسو کو منرل میکچر اور آسن تولے تاہر کھلاتے ہیں ان کے پسو میں یہ سمیسے بہت کم آتی ہے اور یادی آپ اپنے پسو کو منرل میکچر نہیں کھلاتے ہیں تو اس کے سریر میں ہارمونز کا آسن تولن ہو جاتا ہے جس سے یادی وہ کھل کے ہیٹ پر نہیں آتا ہے اور یادی ہیٹ پر آتا ہے ای آئی کرواتے ہیں تو وہ کنسیم نہیں کرتا ہے اس کے نجات کے لیے آپ کو یہ دیسی فرمولا بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی کارگر ہے اور یہ بلکل فری آف کسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سبھی لوگ ایلو بیرا جس نے ہندی میں گوار پتھا بولتے ہیں بھائی تو جانتے ہی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ایلو بیرا کی چار پانچ پتی توڑ کر بڑے بڑے پتے توڑ کر اور اسے اچھے سے ساپ پانی سے دھولیں دوستو توڑتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ پتہ ہے جو اس کا توڑے وہ بلکل پورا توڑے نہیں تو یادی آپ جہ سے تھوڑی کٹ کر کے توڑتے ہو تو اس سے وہ لار گر جاتی ہے لار ٹائپ کی تو اس سے وہ اس کے بیٹامن نکل جاتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ نہیں کرتا ہے آپ کو پورا بتہ توڑنا ہے اور پھر اچھے ساپ پانی سے اسے دھونا ہے جب وہ پتہ اچھی طرح سے ساپ ہو جائے تب آپ کو گیس پر یا چولے پر یا کسی بھی پہی اسے بھونجنا ہے بھونجنا یعنی پکانا ہے دوستو اس سے یہ رہتا ہے کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے کانٹیں نکلتے ہیں بھائی بھی اس کے بھونجنے سے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اچھا پک جاتا ہے اور یہ ہمارے پسکوں کے لئے بہت فادی مند ہوتا ہے دوستو اس میں بیون نپکار کے لپیٹ فی بیٹامن یعنی ایسے ایسے طرح تو پائے جاتے ہیں جو منرل مکچر میں تک نہیں پائے جاتے ہیں دوستو یہ کئی لوگوں میں دبائی کا کام کرتا ہے اور یدی آپ کا پسکو ہیٹ میں نہیں آتا ہے تو آپ اپنے پسکو کو تین چار پتی توڑ کر اور بھونج کر لگا آتار پانچ دن تک کھلائیے مانس شبائے کے شبائے تو نشطی پانچ دن کے اندھر آپ کا پسکو ہیٹ میں آ جائے گا اور جیسے آپ کا پسکو کنسیب نہیں کرتا ہے یہ آئی کروا چکے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنے پسکوں کو سات دن میں ایک بار جرور کھلاتے رہے ہیں ایسا دوستو اس سے یہ رہتا ہے کہ اس کے سری میں ہارمونس کا اسنطولن نہیں ہو پاتا ہے اور اپنا پسکو سوست رہتا ہے اور وہ سمائے سے ہیٹ پہ آتا ہے وہ کنسیب بھی کرتا ہے بس آپ کو یہ سات دن میں ایک بار دہراتے رہنا ہے یہ فورمولا یہ بلکل فری اپ کوسٹ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سائیڈ اپیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایلو بیر آکے پتے ہیں بھائی اچھی طرح سے بھونج چکے ہیں تو جب یہ بھونج جاتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کوئی پسو تو اسے ایسے ہی سیدھے ڈائیکٹ طریقے سے کھا لیتا ہے لیکن کچھ پسو اس کو نہیں کھاتے ہیں تو اسے آپ کو کیا کرنا ہے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے یا مکسی سے گریند کر کے یا کیسے بھی ہرے چارے میں ملا کے یا آٹے میں ملا کے کیسے بھی کر کے اپنے پسووں کو کھلانا ہے دوستو یہ بہت فائد مند ہوتے ہیں اس سے یادی آپ اپنے پسووں کو کھلاتے ہیں لگاتا ہے تین چار دن تو بھائی سمائے سے ہیٹ پر آتے ہیں اور یادی آپ کا پسو کنسیم نہیں کرتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے تو اس سے بھائی ٹھہرتا بھی ہے دوستو یہ بہت ہی اچھا فورمولا ہے اور اس کا میں نے کئی بار پریوک کر لیا ہے اور دوستو مجھے ہمارے ایک متر نے بتایا تھا وہ بھی بول رہے تھے کہ میں نے بھی پریوک کیا ہے اور اس کا مجھے ہندر پیسنٹ ریزلٹ ملا ہے دوستو آپ بھی نہیں سنکوچ اپنے پسووں پر اس کا پریوک کریں اور دوستو یہ بلکل فری آف کسٹ فورمولا ہے اور یادی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی وار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہندر جے بھارے